ہلو دوستو میرا نام ہے سورب اور ہرا بھرا کی ایک اور ہری بھری ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو کچھ مہینوں پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ جبابہ 30 لوٹس کو لگایا تھا اور اس کے ٹیوبرز کو کس طرح سے ہم نے سفٹ کیا تھا ایک دوسرے پورٹ سے انہادر پورٹ میں تو آج ہم اس کے ٹیوبرز کو ہارویسٹ کرنے والے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ کافی مچور ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے ٹیوبرز ہم یہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا جب بھی ہم ٹیوبرز کو ہارویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں پانی اس کے اندر فل کرنا بند کر دینا چاہی ہے برکل تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے برکل بھی پانی نہیں دیا ہے لگ بگ 15-20 دنوں سے سے تو پورا اس کا جو ہے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب آج موسم بھی کافی اچھا ہو رہا تھا تو مجھے لگا کیوں نہ آج اس کے ہارویسٹنگ کری جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم جو لوٹس کے ٹیوبرز میں ہیں اس کو کس طرح سے ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی یہ ہم نے یہاں پہ جو ٹپ تھا ہم نے نیچے رہے اتار لیا ہے اور اب اس کو یہاں پہ ہم اس طرح سے الٹا کر دیں میں نے جو اس میں تھوڑا بہت پانی تھا وہ نکال لیا تھا جس سے کہ وہ پانی بہنہ اور گندگی ہے یہ اس ٹائم میں نے کافی سارا فلٹلائزر دیا تھا جس کی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ تو اب یہ جو ہے ہمیں الگ الگ کر لیتے ہیں ہاں پہ اور دیکھتے ہیں ٹیوبرز کیسے ہیں دوستو اب یہاں پہ جو رنرز ہیں ہمارے اب ہم ان کو الگ کر لیں گے تو کچھ ٹیوبرز ہوں گے کچھ رنرز ہوں گے تو سیزر کی مدد سے ہم یہاں پہ جو گروئنگ پوائنٹ ہوتا ہے ابھی آپ کو سائد نہیں دکھرا ہوگا ہے جہاں سے لیپس نکلتی ہیں جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گروئنگ پوائنٹ ہے تو گروئنگ پوائنٹ سے ہمیں ہٹ کر اس کو کٹ کرنا ہے اس طرح سے تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ میرا ایک رنر یہ تیار ہو گیا اس کو میں پانی میں ڈال دیتا ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گا تو جو گروئنگ پوائنٹ ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا ہٹ کر کٹنا ہے تو دوستو یہ جو ٹیوبرز ہیں یہ اب ہارویسٹ کر لیا ہے میں نے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ آپ کے تس سے بارہ ٹیوبرز اور جو رنرز ہیں وہ میرے کلیکٹ ہو ہیں تو دوستو جادہ تر موشلی جو تھے وہ رنرز تھے جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیلڈی رنر ہے اس کو رنر کہیں گے ٹیوبر نہیں کہیں گے ٹیوبرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کافی ہیلڈی سے ہوتے ہیں موٹی سے تو یہ موشلی کیا ہے میں نے می بھی ہو سکتا ہے میں نے جلدی ہارویسٹ کر دی ہوں بٹ یہ جو رنرز ہیں یہ کافی اچھے ہیں اور ان کو آپ پلانٹ کر سکتے ہیں وہ بٹ ہوں۔ تو دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی ہم جو ٹیوبرز ہوتے ہوں جنگ بھی ہم کٹ کریں تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس میں جو ڈیئریا ہے جو ڈیئریا ہوتا ہے جہاں سے لیپ نکلتی ہے نوڈی جو رئیہ ہوتا ہے تو ہمیشہ جس میں ایک یا دو گروٹ بوانٹ ہو جیسے ایک گرو找 یہ رہا کور ہے تو جس میں تین گرویں گ پوانٹ ہو اور لیپ بھی ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح سے جب بھی ہم ٹیوبرز کو کٹ کرتے ہیں یا رنرز کو کٹ کرتے ہیں تو ہمیسہ یہ جرور دیکھیں کہ یہ دو یا تیم اس میں گروئنگ ٹپس ہوں جہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہارویسٹنگ ہے ہماری آج کی تو کافی سارے ٹیوبرز اور رنرز ہیں میرے پاس اور دیکھتے ہیں آگے کچھ فرینڈز کے چاہر ہوں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی انفارمیٹیب لگی ہوگی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہیپی گارڈنگ دوستوں اور ہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر آپ نے اس کی ریپورٹنگ کی ویڈیو نہیں دیکھئے کہ جو ہم ٹیوبرز ہیں یہ اس طرح کے جو رنرز اور ٹیوبرز ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم ریپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میری آرلیڈی اپلوڈڈ ہے چینل پہ تو میں اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ ٹلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اوکے بائی